اسلام علیکم اپنے بیوان میں آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسی کچھ وقت جہاں پہ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی سب سے پہلا جب آپ سفر کرتے ہو اور آپ دعا مانگتے ہو تو بالکل رد نہیں ہوتی دوسرا کوئی بیمار آپ کے لئے دعا مانگتا ہے یا بیمار خود اپنے لئے دعا مانگتا تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی تیسرا جو انسان روزے میں ہوتا ہے روزہ کھونے کے وقت جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی چوتھا جو انسان سجود میں رہتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی سجود میں دعا مانگنے والا پانچ بات تحجد کا ایک حصہ کہتے ہیں اللہ پاک اس پورے جب تحجد کا وقت ہوتا ہے آخری حصہ رات کا اس میں ایک گھنٹہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کون ہے مانگنے والا کیا چاہیے مجھے بتاؤں میں وہ دعا قبول کرنے کے لئے پہلے عرش پہ آ دیا ہوں تو ظاہر سے بات ہے تحجد کے وقت آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے اس کے بعد ہر نماز کے فرض نماز بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہر فرض نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں اور جو مسلوم ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی مسلوم آپ کے لئے دعا کرے اور خود کے لئے دعا کرے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو یہ وہ time ہے جو دنوں ہمیں کبھی کبھی ملتا ہمیں پتا چلتا ہے بارش ہوتی ہے بارش میں آپ کی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ نے بارش کو دیکھے دعا مانگیں تو یہ وہ time ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری دعایں رد نہیں ہوتی بط ایسی چیز ہے چوبیس گھنٹہ اگر آپ دعا مانگوں کبھی بھی جو رد نہیں ہوتی اور آپ کی ماباز آپ کے اماں باب جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دیا جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دیا وہ کبھی رد نہیں ہی تھی انہیں یہ کوئی بھی سٹویشن کا اللہ نے محبتاج نہیں رکھا ہے کہ یہ سٹویشن میں لے کیا وہ سٹویشن میں لے ہی ماں باب چوبیس گھنٹے اگر بابا وزو رہے تو بھی ان کی دعا رد نہیں ہی ہم امیزیں گے ماں باب پتہ اتھنی ساری چیزیں ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہتے ہیں نا ماں باب کو اگر آپ صرف محبت سے دیکھ بھی لیں جو اسپیشلی وہ ان کے لئے کہلنے یہ ماں جو حج پہ یہ سال ان کا ملابا نہیں آیا ہے یا کوئی بھی ریلنز کے وجہ سے وہ نہیں جا پا کہ اپنے ماں باب کو آپ اگر حس کے مسکرہ کے دیکھ بھی لیں تو بل آپ کو حج کی سواب دیتا ہے حجتا ہے تو ہم کوشش کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نہیں کیا کریں زیادہ سے زیادہ ایک اچھے اولاد بنکی رہے